اور صحیح بخاری کی خدیث ہے نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفرہ لئمرہت مومسہ کی ایک بدکار عورت مومسہ کس کو کہتے ہیں ایک ایسی عورت جو پیشاور زانیا ہو زینہ کرنے والی ہو تو زینہ کرنے والی وہ عورت ہے اس کا گزر ایک کوئے کے پاس سے ہوتا ہے جہاں ایک کتہ پیاس سے طلب رہا ہے وہ عورت کیا کرتی ہے اس کو پانی پلا دیتی ہے فغفرہ لہ بخاری کا لفاظ ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے یہ عورت کیسی آپ سوچیں تواف ہے زینہ کرنے والی ہے اس کا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ملتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اچھا کام کرنے کے بعد اس نے توبہ کیا ہو یا بہت زیادہ روزہ نماز کیا ہو ایسا کچھ نہیں ملتا لیکن وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہیں معاف کر دیے اب اس طرح کی عورت پر اگر کوئی مسئیبت آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے یہ بس اللہ کیا قرارہ ٹوٹ پڑا یہ دیکھو ایسا کام کرتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کہا یہ عذاب آیا بھئی ٹھیک ہے کوئی برا کام کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پختہ یقین نہیں ہے کہ کیوں اس کے پاس آفت آئی ہے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں برا کمنٹ نہیں کرنا چاہئے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو کوڑے لگائے گئے کیونکہ اس نے شراب پیا تھا بہت ساری کتبی حدیث میں اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر لایا گیا پھر کوڑا مارا گیا پھر شراب پی لیا اس نے کچھ دن کے بعد پھر شراب پیا پھر لاکیا اس کو مارا گیا ایک صحابی نے لانت کر دیا اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئے بار بار پیٹا جاتا ہے اللہ برا بلا کا اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا کہا نہیں کہا لا تلانہ تم لانت مت کر اس پر فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیونکہ یہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے ایک شرابی کے بارے میں اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے کتنی بڑی سارٹیفیکٹ اس کو دے دی بتاؤ یعنی دعویٰ تو ہر کوئی کرتا نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا اللہ کی رسول سے محبت کرتا لیکن سارٹیفیکٹ کسی پاس ہے کہ واقعی میں مخلص ہوں لیکن نبی رحمت نے اس کے بارے میں یہ جملہ بول کے ایک سارٹیفیکٹ دے دیا کہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے تو مت اس کو برا بلا کا ہو حالانکہ وہ شراب پی رہا تھا بھئی لیکن پھر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا برا بلا مت کرو اور آج ہمارا حال کیا ہے ایک آدمی کو دیکھا بیمار ہو گیا تو الٹا شدہ بولنا شروع کرتی اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی یوٹیوب پہ بیٹھ کے تغریریں کرتے کہ آدمی سنے تو بچارہ ڈر جائے اللہ سے بدگمان ہو جائے اپنے بارے میں بدگمان ہو جائے اس کی زندگی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تو اچھا گمان کرنا چاہیے برا گمان نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ اللہ تعالی کیا کر رہا ہے بہرحال یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دے رہا تھا کہ ضرور نہیں کہ جیسا آدمی دیکھ رہا ہے اندر سے ویسا ہو ہو سکتا اچھا دیکھ رہا ہو اور اندر سے برا ہو ہو سکتا برا دیکھ رہا ہے تو اندر سے اچھا ہو تو ہمیں جہاں تک ہو سکے آخری حد تک حسن زن سے کام لے لینا چاہیے اچھا گمان کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہاں برائیوں کا معملہ یہ ہے کہ ہم برائی سے روکے اس کو خیر کی طرح بلائیں برائی سے روکے لیکن جو ہے اللہ تعالی کا عذاب آگیا ہے اس کے اوپر اس طرح کے فیصلے ہم نہ کریں عمومی طور پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے ایک قانون کی طور پر آدمی بول سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے ایک قانون ہے گلتی کروگے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا اسی دنیا میں اللہ تعالی کوئی مصیبت دے سکتا ہے کوئی پریشانی میں مطلع کر سکتا ہے بیماری دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آپ ایسے جنرل بول سکتے ہو لیکن کسی آدمی کو mention کر کے یہ کہنا کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے اس پر جو بیماری آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس نے کچھ غلط کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کا اُلٹا ہو سکتا ہے بھائی میں میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کا اُلٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی نظر میں وہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے اس لئے اللہ تعالی اس پر مصیبتیں نازل کر رہا ہے